کے اندر سے جو سپورٹ ہے وہ ان کو الیکشن جتوا دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ الیکشن اگر لڑے بھی تو ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے انہوں نے ساری چیزیں ہی جو ہے وہ ریپ آف کر کے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایسے ایسے ٹوٹے وے سسٹم کا ہم میں اس پر اعتماد نہیں ہے اعتماد نہیں ہے تو یہ سرکمس میں انہوں الیکشن کا کیا مقصد ہے دو ہزار اٹھارہ میں بھی الیکشن ہوئے تھے بی آئی ٹی بند کر دی گئی تھی تیسرے چوتھے نمبر پر جو لوگ ووٹ آسل کر کے آئے تھے ان کو آپ نے ایم این ایز بنا دیا تھا اور لفظ لیکٹیبل نکال کے ہمارے خاصات نے ایک نئی روش جو تھی وہ انٹریڈیوز کرا رہی تھی کہ وہ ہی گاند ساری پائٹیوں کا اٹھا کے وہ بھی لے آئے تھے تیسری پائٹی بنا لی انہوں نے اب کچھوں کی پائٹی بن جائے گی انہی الیکٹیبلز کی بیس پر لیکن یہ اس کا سلوشن نہیں ہے آپ کے مسائل زیادہ تر نہ سیاسی ہیں نہ معاشی ہیں آپ کے زیادہ تر مسائل اخلاقی ہیں آپ کے اخلاقیات نہیں ہے شرافت نہیں ہے کردار سازی نہیں ہے وہ آپ نے اندر سے ہی لانی ہے وہ نہ جمہوریت نے دینی ہے نہ باہر سے آئے وش کہ وہ آپ کو چائنہ دے سکتا صرف چائنہ سے یاد آیا چائنہ ایک بار پھر کووٹ کی لپیٹ میں ہے اور سندے میں یہی آ رہا ہے کہ سیچوئیشن کافی قراب سیچوئیشن کافی قراب ہے ان کے تو دیکھیں نا بڑے بڑے شہر جو ہے ان کے وہ آہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے وہاں پہ سپلائی چین نہیں چل رہی اکانومی ان کی خراب ہے اور اس میں آہ اس کے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنہ کی جو ترقی کا ایک سیکرٹ ہے کہ وہ خبر باہر نہیں نکالنے دے وہ ان کی ہر چیز کنٹرولڈ ہے اور میرے خیال میں اس میں وہ کامیاب ہیں ون پائیٹی رول ہے اور ویسے زیادہ در دنیا کے جو اس وقت ممالک ہیں وہاں پہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہے ون پائیٹی رول ہی اس وقت جمہوریت آلماس ختم ہوتی نظر آ رہی ہے یہ جو ٹوٹی پوٹی کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے یہ کوئی جمہوریت تھوڑی ہے زیادہ تر ملکوں کے اندر اس وقت ایک پائیٹی رول چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک کامیابی ان ملکوں کی دیکھیں اس وقت جو ون پائیٹی رول کا دیکھ لیں بھارت کے اندر موڈی صاحب جو ہیں جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں میرا خیال میں آگے بیس سال پچیس سال تو ان کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے یا تو ان کی اپوزیشن نلائک ہے یا نلائک بنا دی گئی ہے ایک پائیٹی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ دوسری پائیٹی نظر آنا بند ہو جاتی لوگوں اب اسی طرح ہمارے امریکہ کے اندر ڈیموکریٹ پائیٹی ہے اب دیکھیں انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو اس طریقے سے سائیڈ لائن کر رہے ہیں وہ سارے مل کے اور اس میں ایک اور چیز جو آ رہی ہے جمہوریت کے جو اس وقت خدشات ہیں دنیا میں ایک تو سوشل میڈیا سب سے بڑا خطرہ ہے اس کو جمہوریت اسے کیچ اپ نہیں کر رہی ہے دیموکریزی دوسرا اس وقت جو صحافت کا جو قتل ہو چکا ہے صحافت ختم ہو چکی ہے اور اس وقت جو کارپوریشن اونڈ میڈیا ہے وہ لوگوں کو مائنڈ بناتا ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے یہ تیس تیسرا اس کا ہے چوتھا ہے ایک پائیٹی آ کے اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے فینینشلی اور وہ آرٹ آف آرٹ آف آرٹ آف ایکشن